سانحہ ساہیوال تحقیقات آگے بڑھنے لگی مقتول خلیل کے لوہ حکیم کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کی اطلاع پولیس اور ریسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر ون فائف پر پولیس کے ساتھ تلق کلامی بھی ہوئی روڈ بلوک کر کے اتجاج کیا تو چاروں لاشیں اسپتال سے لائی گئیں بیان کا مطل خلیل کے بیٹے اومیر کا بیان تحریری طور پر جی آئیٹی کو پیش ترجمان وزیرعالہ کہتے ہیں سانحہ ساہیوال ساتھ روز میں انصاف ہوگا چودہ پروری تک انصاف نہ ہوا تو جنیشل کمیشن برائیں گے سانحہ ساہیوال کے متاثرین کے جی آئیٹی کو دیئے بیان کا معاملہ خلیل کے زخمی بیٹے اومیر کا بیان منظر عام پر آ گیا آٹھ بجے گھر سے نکلے قادر آباد پہنچے تو کسی نے گاڑی پر فائر کیا نکاپوش اہلکاروں نے انکل زیشان کو مار دیا زیشان کو مارنے کے بعد پولیس اہلکاروں نے کسی سے فون پر بات کی اببو نے بولا جو چاہو لے لو لیکن ہمیں نہ مارو معاف کر دو فون بند ہونے کے بعد اہلکاروں نے دوبارہ فائرنگ کر دی فائرنگ سے اببو امی اور بہن جان کی بازی ہار گئے پولیس والے ہمیں ڈالے میں لے کر گئے ویرانے میں چھوڑ دیا گاڑی سے کوئی دہشتگردی کا سامان برامت نہیں ہوا باغبانپورا میں مدرسے کے کاری کا مبینہ تشدد سات سالہ طالب علم جان کی بازی ہار گیا لواہکین کا میت پریس کلپ کے باہر رکھ کر اتجاج کاری کی گرفتاری کا مطالبہ متوفی لالا موسا کا رہائشی تھا چھ ماہ قبل لاہور آیا پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر وزیرالہ پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے ریپورٹ تل دنیا بدلی زمانہ بدلہ ہسپتالوں کی حالت نہ بدلی سرکاری ہسپتالوں کی چھ میں سے چار ایم آر آئی مشینیں خراب جنرل کی دو سروسیز اور جنا کی ایک ایک مشین بند لوگ بارہ ہزار کا ٹیسٹ جیب سے کروانے پر مجبور لاہور نیوز پر خبر چلنے پر مشیر سہت نے نوٹس لے لیا خراب مشینیں بوری طور پر ٹھیک کرائے جائیں گی نئی مشینیں خریدنے کے ٹینڈرز بھی جاری کیے جائیں گے نون لیگ کے ایک اور سابق وزیر نیپ کے شکنجے میں نیپ کراچی نے سابق وفا کی وزیر کامران مایکل کو لاہور سے گرفتار کر لیا کامران مایکل کو افتیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ آج لاہور ہائی کورٹ میں عام اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں زیر الطبا مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال ہوگا چیئرمینوں کا آسرو رسوخ ٹینڈر منسوخ چیئرمین اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتھیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منظور شہر میں سات کروڑ کے مرمت ہی کاموں کے چالیس ٹینڈرز منسوخ گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس مین ہولز اور سڑکوں کے مرمت کب اور کیسے ہوگی اہلے لاہور پریشان ایس پی اقبال ٹاؤن علی رضا کو کملا سب انسپیکٹر لیڈوبا سب انسپیکٹر نبید نے روز نامچے میں شکایت لکھی تھی ایس پی علی رضا کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ایس اچو کی مہرر تھانا سے بدزبانی کا بھی نوٹس تھانا ڈیفنس کے ایس اچو علی جواد بھی موطل ایس پی کینڈ واقعہ کے انکوائری افسر مکرن بدزبانی اور بدسلو کی برداشت نہیں کی جا سکے گی سی پی او کنازات کے حل کے لیے زلائی کی سطح پر مسالحتی کمیٹیاں بنیں گی سیفٹی سٹی اثر پروجیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خود مفتاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کی منظوری بی کے ایل آئی ایکٹ اور پی اچے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عراقین کی نامزدگی ایسٹرن بائی پاس کے لیے ارازی کی منتخلی کی منظوری پنجاب کابینہ نے چالیس نکاتی اجنڈے کی منظوری دے دی وزیر قانون کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ عبداللین خان کا اسطیفہ منظور بشارت راجہ کو وزیر بلدیات کا بھی اضافی کلمدان دے دیا گیا مسلم لے کاف کے باؤر زوان نے سبائے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ناراض وزیر امار یاسر کا بھی اسطیفہ واپس لینے کا فیصلہ پیاس چوہن کہتے ہیں جو شریک سوچ رہے تھے پنجاب حکومت گر جائے گی وہ سن لیں ہم پان سال پورے کریں گے کون این ارو مانگ رہا ہے کس کو این ارو مل رہا ہے علیم خان جس کا ایٹیم ہے اس کی طرف بھی سوال اٹنا چاہیے علیم خان کو توازن کے دکھاوے کے لیے گرفتار کیا گیا رہنمہ پیپلز پارٹی سید خرشید شاہ کی میڈیا سے گھپتگو ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ملک کا ساتھ دیا ملک کو سہی مانوں میں ریاست مدینہ بنائیں گے گوون پنجاب چودری سرور کا پلیٹیز ہوتل میں تقریب سے خطاب مولانا تاہر اشرفی بولے دینی معاملات میں وزرہ علماء سے رہنمائی نے ملک کو ریاست مدینہ بنا دیں گے تو سو سال حکومت کو دینے کو تیار ہیں ہم مشکل حالات سے نکل چکے ہیں عمران کان روزانہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں ملکی تاریخ کا ایک نیا اور سنہرہ دور شروع ہونے والا ہے ہماری حکومت پانچ سال بعد مزید پانچ سال بھی رہے گی وزیراعظم کے معاونے خصوصی نائم الحق کا گارڈن ٹاؤن پارٹی سیکیٹریٹ میں تقریب سے خطاب ٹیکس نظام پہچیدہ ہے آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سمگلنگ کے خاتمے کی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں علیمہ کان سے کانون کے مطابق ٹیکس ریکاوری کی جائے گی چیرمن اف بی آر جہاں زیب خان کا ایک بال ٹاؤن میں کانفرنس سے کتاب اپی ایمل کے چیرمن ڈاکٹر امجد کی تمام ساتھیوں سمیت پی ٹی آئے میں شمولیت برکت مارکٹ میں شمولیت کی تقریب کا احتمام ہوا سیکیٹری جنرل تحریک انصاف ارشد داد دے پارٹی میں خوش آمدیت کہا بولے پارٹی نے نئے ارکان کا اضافہ حکومت پر عوامی تحفظ کا نتیجہ ہے امران خان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہمارا ساتھ دیں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ملک ترقی کرے گا تو قوم ترقی کرے گی وہاں منتقل کیا جائے جہاں سہولیات ہوں نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر لیول کنٹرول ہے کم نمک کم چکنائی کم پروٹین والی غزائیں استعمال کریں ہر وقت ماہر امراض قلب کی ضرورت ہے میڈیکل بورڈ کی نواز شریف کی بیماری سے متعلق سفارشات لاہور نیوز کو موصول دوسروں کو نصیحت خودمیاں فصیحت ایمارتوں کو غیر قانونی قرار دینے والوں کی اپنی ایمارت غیر قانونی نکلی فیپا ہیڈ آفیس کے نقشے کی منظوری کسی مجاز اتھارٹی سے نہ لی گئی شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے کھلی کچہریان زلیر تزامیہ نے عملدارامد ریپورٹ جاری کر دی مجموعی طور پر دو سو چوراسی درخواستیں موصول ہوئیں وزیر خوراک سمی اللہ چودری کی وزیر سدارت پنجاب فوڈ آفورٹی کا اجلاس ڈی جی فوڈ آفورٹی کیپٹن ریٹائیڈ محمد اسمان نے گزشتہ برس کی کاروائیوں اور روا سال کی منصوبہ بندی بارے بریفنگ دی سڑک پر حادثات کیوں ہوتے ہیں وجوہات اور حل کیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی سیمینار مقرر ان کے خصوصی لیکچرز سے حاضرین مستفید ہوئے پروپٹی کی خریدو فروغ پر آئیت تیکس میں اضافہ لاہور پروپٹی ڈیلرز ایسوسییشن میدان میں آگئی پروپٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت نے تین مطالبات پورے نہ کیے تو بھرپور اعتجاج کریں گے غیر ملکی سمگلر حسینہ ایک بار پھر عدالت پیش ایک اور تاریخ ملنے پر ریسا مایوس ہو گئی کیس کا فیصلہ روا ماہ ہونے کا امکان سیاست کے بعد کھیل میں بھی بڑا یوٹن پاکستان ہاکی فیڈرریشن عہدے داران کیا جیت مند تک اسطیفے کے بعد دوبارہ عہدے پر براجمان کوچ اس کے بعد جینرل سیکیٹری شہباز سینئر بھی عہدہ سنبھال بیٹھے ہاکی ٹیم کی ناکس کارکردگی کا ملوہ حکومت پر ڈال دیا ٹیم جنوبی افریقہ میں توقع کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی آرثر کا اعتراب کہتے ہیں ورل کپ سے پہلے مضبوط سکوارڈ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے لاہور گیریزن یونیورسٹی میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے سیمینار کشمیریوں پر موظالم کے حوالے سے تبادلائے قیال کیا گیا کشمیری گروگار نے پرکشش آواز میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا بیسی ہوتل میں سالانہ ڈاکٹرز کون فیملی میڈیسن کانفرنس پہلے روز خواتین کے امراض کے حوالے سے آگاہی لیکچرز دیئے گئے چیرمن ڈاکٹرز کون ڈاکٹر آفتاب اکبال شیخ وائس چیرمن ڈاکٹر علتاف چیما سمیت دیگر ماہرین شریک ہوئے کوپرز لو کالج کے طلبہ کا سیشن عدالت کا دورہ ججیز اور سینئر وکلا سے ملاقع برائے راست عدالتی کاروائی دیکھی سائلین سے ان کے مقدمات کی نویت سے متعلق سوالات بھی کیے شہرے گل میں جشن بہارہ منانے کی تیاریاں آروج پر نہور کو رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجانے کے لیے انتظامیہ متحرک ڈاپٹی کمیشنر سالحہ سائت کہتی ہیں کہ اس بار سپرنگ زبردست ہوگا نہوریوں سے مل کر پروری اور مارچ کو یادکار بنائیں گے اور زندہ دلان کے شہر میں کھابوں کا میلا جیلانی پاک میں ایٹ فیسٹیول سچ گیا دیسی چائنیز اور مختلف انواہ کے کھانوں کے سٹالز لزیز کھانوں کے شوقین بڑی تعداد میں امڑ آئے